بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ خواتین کا ننگے سر ہونا ایرانی خوشک سالی کی وجہ ہے ایرانی عالم ہمارے خلاف بڑی خطرناک سازش کی گئی ہے روس عمران خان کا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی کاروائی کا فیصلہ برازیل میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے نئے مسلمان وہاں کیسا محسوس کر رہے ہیں سویڈن فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے بدلے امریکہ ترکی کو ایف سولا دے گا برطانیہ کے لیے جاسوسی پر ایران میں ثابت نائب وزیر دفاع کو پھانسی دے دی گئی تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ایران میں ایک عالم نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں بارشوں کے ہونے میں کمی کی وجہ ملک میں خواتین کا بے ہجاب ہو کر پھرنا ہے خصوصاً حالیہ کئی مہینے سے ملک میں ہجاب نہ کرنے کا رجحان ہے ایرانی عالم دین محمد مہدی حسینی حمدانی نے ننگے سیروں والی عورتوں پر الزام لگایا ہے کہ حالیہ خوشک سالی کا اہم سبب یہ ہے کیونکہ یہ سلسلہ محیسہ امینی کے سلسلے میں احتجاج کے بعد سے جاری ہے دوستو یاد رہے کہ بائیس اللہ محیسہ امینی کو پولیس نے قانون کے مطابق سر کو ڈھاپے بغیر باہر نکلنے کے جرم میں ہی حراست میں لیا تھا جس کے بعد وہ زیر حراست وفاق پا گئی تھی تب سے شروع ہونے والے احتجاج میں شریخ خواتین ایران میں سر کو ڈھاپنے سے شوری انکار کر رہی ہیں اس بارے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے شہر کرج میں محمد مہندی حسینی حمدانی نے اپنے خطبہ جمعہ کے دوران سر کو ڈھاپنے کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی نرازگی کا باعث بن رہا ہے اسی وجہ سے ملک میں خوشکسالی طویل ہو گئی ہے اور بارشوں میں کمی ہو گئی ہے ایران ان دنوں بدترین خوشکسالی کا شکار ہے اور پچھلے کم از کم پچاس برسوں کے دوران اس طرح بارشوں میں انتہائی کمی نہیں دیکھنے میں آئی تھی خوشکسالی کی وجہ سے ایران میں ذرائط کے شعبوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پانی سے بجلی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے ایرانی عالم محمد مہندی حسینی حمدانی نے کہا کہ شریعت اور ملکی قانون کے مطابق خواتین کو اپنا سر ڈھاپنا چاہیے کتاہی کرنے والی خواتین کے ساتھ ریاست کو سختی سے پیش آنا چاہیے ان کے بقول ایسی خواتین ملک دشمی کر رہی ہیں ان سے سختی سے نپٹا جائے انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ ان شاپنگ سینٹرز اور مالز کے مالکان کو بھی خبردار کریں جن شاپنگ مالز سے نگے سر آنے والی خواتین شاپنگ کرتی ہیں ایک اسلامی ریاست میں اس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی خاتم نگے سر ہو جہاں ایک طرف یوکرین میں جنگ میں شدت آنے کے اشارے صاف نظر آ رہے ہیں وہیں روس کے صدر پیوٹر نے ایک بیان دے کر یہ نظریہ پختہ کر دیا ہے کہ روس کی نظر میں اس کے خلاف بڑی خطرناک سازش کی جا رہی ہے صدر پیوٹر نے کہا ہے کہ مغربی طاقتیں روس کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہی ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں سو فیصد یقین ہے کہ روسی فوج امریکی پیٹرائٹ میزائلوں کو کامیابی سے تباہ کر دے گی روسی صدر پیوٹر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سب کچھ ہمارے جیو پولیٹیکل مخالفین کی پولیسیوں پر منحضر ہے جو روس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں صدر پیوٹر نے کہا کہ مغربی طاقتوں کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے اور اس وقت بھی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں تاہم ہمارا مقصد الگ ہے اور ہم پوری روسی قوم کو مدہد کرنا چاہتے ہیں صدر پیوٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہے جبکہ یوکرین کی حکومت نے امن مذاقرات کا ہر موقع گوا دیا یوکرین کی یہ صورتحال ہے کہ ائر ہائی الٹ کا پلان کیا گیا ہے یہ اعلان تب کیا جاتا ہے جب روس کی طرف سے کسی بڑے فیدائی حملے کا امکان ہوتا ہے یوکرین کا کہنا ہے کہ بیلا روس سے ملنے والی اس کی سرحد کے قریب سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیلا روس کی سرزمین سے یوکرین کی سرحد کی جاریم ٹینک اور توپوں کے کاروان بڑھ رہے ہیں یوکرین کے حکام کے بیانوں سے صاف ظاہر ہے کہ یوکرین جنگ کی شدت میں کوئی کمی آنے کی بجائی تیزی آ رہی ہے روس کا کہنا ہے کہ بیلا روس سے ہمارا اتحاد یوکرین جنگ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس اتحاد کا مقصد بیلا روس کی سرزمین پر ہونے والی کسی بھی ممکنہ حملے کو روکنا ہے اس لیے بیلا روس کو ایس چار سو کی بیٹریز بھی دی گئی ہیں اس طورے واقعے کو دیکھتے ہوئے ترکی نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ آسانی سے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ترکی کا کہنا تھا کہ جنگ روکنے کی بڑی درخواستیں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں مکر لگتا ہے کہ دو ہزار دیس میں بھی یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے سب سے بڑی تشریح کی بات یہ ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ ابھی تو دو ممالک کے درمیان جنگ نظر آ رہی ہے مگر حقیقت میں یہ دو ممالک کی نہیں بلکہ بہت سے ممالک کی جنگ ہے کچھ ممالک یہ جنگ پروفسی جنگ کے طور پر لڑ رہے ہیں اس طرح کی جنگ کی ختمناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کبھی بھی اس کے ساتھ کئی ممالکور پڑھنے کا پورا اندیشہ رہتا ہے اور پروفسی جنگ براہ راست جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس طرح کی کسی بھی صورت میں یوکرین اور روس ہی نہیں بلکہ دنیا کو متاثر کرے گی جو کرونا وبا کے بعد پہلے ہی متعدد قسم کے بہرانوں کا شکار ہے پی ٹی اے نے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے جس کی عمران خانے مندوری بھی دے دی ہے صدر عارف علوی بہت جلد وزیراعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے پی ٹی اے نے یہ فیصلہ ایمکیوم کے تحفظات کو دیکھتے ہوئے کیا ہے پی ٹی اے پر امید ہے کہ ایمکیوم وزیراعظم کو ووٹ نہیں دے گی دوسری طرف سندھ حکومت نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے آج ہی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کے حکم پر راضی ہوگی ہے سندھ حکومت نے پولیس اور جلعہ انتظامیوں کو الیکشن کمیشن سے بھر پور تعاون کی ہدایت کر دی ہے سندھ حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک آئینی حکومت ہے اور آئین کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تیسری طرف نواز شریف نے فیلحال فوری وطن واپسی سے انتخاب انکار کر دیا ہے انتخابات سے پہلے نواز شریف کی وطن واپسی کی قیاس آرائیاں دم توڑ چکی ہیں پارٹی کی سینئر قیادت نے مجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف کی فوراں وطن واپسی کی درخواست کی تھی لیکن نواز شریف نے فیلحال فوری وطن واپسی سے صاف انکار کر دیا ہے نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو جواب دیا کہ فیلحال مجودہ سیاسی صورتحال میں میرا پاکستان واپس آنا ممکن نہیں ہے اگلے چند دنوں میں مریم نواز کی فوری وطن واپسی کا فیصلہ ہوگا مریم نواز واپس جا کر کچھ عرصے کے بعد مجھے ریپورٹ دیں گی تو اس کے بعد وطن واپسی کا فیصلہ کروں گا نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو فوری طور پر انتخابات کی تیاری کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی رہنماؤں بھرپور تیاری کے ساتھ انتخابی میدانیں اتھریں تمام صورتحال سے مجھے اپٹیٹ پی رکھے محمد نواز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ لانا سناولہ کو بھی لندن طلب کر لیا ہے انہیں پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور صوبے میں ہونے والے ممکنہ انتخابات کے تناظر میں ڈانٹنے کے لیے طلب کیا گیا ہے دنیا بھر میں اسلام و فوبیا کا ذور و شور ہے لاتینی امریکی ممالک بھی اس سے محفوظ نہیں رہے ہیں وہاں اسلام قبول کرنے والی اٹھائی سالہ ڈی سودا دو مہینے پہلے مسجد سے نکلنے کے بعد جب اپنی ایک سہیلی کے ساتھ بس پاپر پہنچی تو وہاں ایک نامعلوم شخص آ گیا اور اس نے انہیں دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا سودا اور ان کی سہیلی نے ہجاب پہن رکھا تھا ڈی سودا کا کہنا تھا کہ وہ ہماری طرف آیا اور اس نے ہمیں برا بلا کہنا شروع کر دیا اس نے چلا کر کہا کہ تمہارے شوہر تمہارے ممالک میں لوگوں کو مارنے کے آتی ہیں اور یہاں برازیل میں بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ دو ہزار سترہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں پہلی بار مذہب کے نام پر نفرت کا احساس ہوا اور خطرہ بھی محسوس ہوا ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی خونخوال لگ رہا تھا اور غصے میں چیف رہا تھا اب اس حادثے کے بعد مسجد سے جب بھی ہم نکلتی ہیں تو ہمیں کوئی آدمی بس ٹاپ تک پہنچانے آتا ہے برازیل میں دوستو اسلاموفوپیا کے تازہ متعلق کے عداد و شمار بتاتے ہیں کہ برازیل سمیت لاتینی امریکی ممالک میں مسلم خواتین میں ڈی سودا جیسے معاملے عام بات ہے تیہتر فیصد مسلم خواتین سڑکوں پر اس طرح کی جارہیت کا سامنا کر چکی ہیں زیادہ تر حملے زبانی ہوئے لیکن دس فیصد مسئلے میں متاثرہ خواتین پر بھی حملے کیے گئے سہو پولو یونیورسٹی میں علم نفسیات شعبے کی ایک پروفیسر باربوسا نے جنہوں نے خود بھی اسلام قبول کر رکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ بیس سالوں میں ملک میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کے حیبرازیل کو عام طور پر ایک دوست ملک کی حصیت سے دیکھا جاتا ہے جہاں ہر مذہب اور ہر مطبع فکر کے افراد پوری آزادی سے ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن جب اسلاموفوبیا کی بات آتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے اور لوگ منفی ذہنیت سے مسلمانوں کو دیکھنے لگتے ہیں غریب علاقوں میں رہنے والی اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والی مسلم خواتین کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے خاص طور پر اسلام قبول کرنے کے بعد سٹکوں سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں ہوتا جتنا میڈیا کے دریئے بتایا جاتا ہے وہاں بیالیس فیصد افراد کا کہنا ہے کہ مذہب کی تبدیلی کے بعد خاندان نے ان کے نئے مذہب کو مسترد کر دیا یا ان سے رشتہ ہی ختم کر دیا اس کی اصل وجہ میڈیا کی جانب سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پروپیگنڈا ہے امریکی وال سٹریٹ نے خبر دی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کانگرس سے ترکیہ کو ایف سولان تیاروں کی فروغ کی منظوری کے لیے کہے گی امریکہ ترکیہ کو ایف سولان لڑاکہ تیاروں کی فروغ کی منظوری کو سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے ساتھ مشروط کر رہا ہے کیونکہ ان دونوں ملکوں کی نیٹو میں شمولیت میں ترکیہ کئی مہینے سے ریکافٹن ڈال رہا ہے گزشتہ نومبر میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے ترجمہ نے کہا تھا کہ ترکیہ کا ایف سولان لڑاکہ تیاروں کی فروغ کے لیے امریکہ کی منظوری کا امر ٹھیک چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ دو مہینے کے اندر مکمل ہو جائے بائیڈن انتظامیہ اس معاملے پر ایمان درانہ کوشش کر رہی ہے ترکی کی جانب سے روسی ساختہ میزائل ڈیفینس سسٹم حاصل کرنے کے بعد چند سالوں کے دوران امریکی کانگرس میں ترکی کے حوالے سے سرد مہری دیکھی جا رہی تھی اسی وجہ سے ترکیہ پر امریکی پبندیاں لگائی گئیں اور اسے ایف پینتیس رڑاکہ تیاروں کے پروگرام سے بھی خارج کر دیا گیا تھا ایران میں سابق نائف وزیر دفاع علی رضا اکبری کو برطانیہ کے لیے جسوسی کرنے اور جہوری سائنسان محسن فقری زیادہ کے مارنے میں معاملت کے الزام میں پھنسی دے دی گئی وزیر دفاع علی رضا اکبری کو دو ہزار انیس میں گرفتار کیا گیا تھا وہ برطانی شہریت رکھتے تھے اور ان پر برطانیہ کے لیے ایران کی جسوسی کا الزام تھا علی اکبر رضا اکبری پر مارے جانے والے سائنسان محسن فقری زیادہ کی مخبری کا الزام بھی لگایا گیا تھا برطانیہ نے جسوسی کے الزام کو یکثر مسترد کرتے ہوئے علی رضا اکبری کی گرفتاری کو سیاسی قرار دیتے ہوئے رہائی کا مطالبہ کیا تھا تاہم ان کو بودھ کے روز ہی فانسی کی سزا سنا دی گئی بودھ کے روز ہی علی رضا اکبری کے اہل خانہ کو الویدائی ملاقات کے لیے جیل لیا گیا تھا برطانیہ سمیت عالمی رہنماؤں نے ایران کے اس اقدام کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ اقدام قرار دیا ہے دوستو یاد رہے کہ ایک آرڈیو پیغام میں علی رضا اکبری نے بتایا تھا کہ وہ کافی عرصے سے بینون ملک مقیم تھے جہاں انہیں ایران کے ایک اہم سفارتکان میں فون کر کے اہم معاملے پر صلاح مشورے کے لیے ایران بلائیا تھا ملاقات میں مجھ پر ایک پرفیوم اور ایک شرٹ کے عوض اہم جہوری معلومات برطانوی اہلکار کو فراہم کرنے کا مذہب کا خید الزام لگایا گیا اور ایرانی ایجنسی کے اہلکاروں نے تین ہزار چار سو گھنٹے مجھ سے تفتیش کی تھی سابق وزیر دفاع نے ایرانی ایجنسیوں پر تشدد کا الزام آئیت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اہلکاروں نے مجھے شدد کا نشانہ بنایا یہاں تک کہ میں پاگل ہو گیا اور مجھ سے زبردستی اعترافی بیانات پر دستخط کروالیے گئے دوستو یاد رہے کہ علی رضا اکبری انیس سو ستانوے سے دو ہزار پانچ تک نائی وزیر دفاع کی ذمہ داریاں سنبھالتے رہے ہیں ایرانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہیں دو ہزار آٹھ میں مختلف الزامات پر زمانت پر رہا کیا گیا تھا تاہم وہ فرار ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ